ایک گاؤں میں ایک راملال نام کا ایک کسان اپنی پتنی اور چار لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا راملال کھیتوں میں محنت کر کے اپنے پریبار کا پیٹ پالتا تھا لیکن اس کے چاروں لڑکیں آلسی تھے جو گاؤں میں بیسے ہی ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے ایک دن راملال نے اپنی پتنی سے کہا کہ ابھی تو میں کھیتوں میں کام کر رہا ہوں لیکن میرے بعد ان لڑکوں کا کیا ہوا انہوں نے تو کبھی محنت بھی نہیں کری یہ تو کبھی کھیت میں بھی نہیں گئے راملال کی پتنی نے کہا دھیرے دھیرے یہ بھی کام کرنے لگے گے سمائے بیٹتا گیا اور راملال کے لڑکے کوئی کام نہیں کرتے تھے ایک بار راملال بہت بیمار پڑ گیا وہاں کافی دنوں تک بیمار ہی رہا اس نے اپنی پتنی کو کہا کہ وہاں چاروں لڑکوں کو بلا کر لائیں اس کی پتنی چاروں لڑکوں کو بلا کر لائیں راملال نے کہا لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دنوں تک جندہ نہیں رہوں گا راملال کو چیندہ تھے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹوں کو کیا ہوگا اس لئے اس نے کہا بیٹا میں نے اپنے جیبن میں جو بھی کچھ کمایا ہے وہاں کھجانہ اپنے کھیتوں کے نیچے دوا رکھا ہے میرے بعد تم اس میں سے کھجانہ نکال کر آپس میں بات لینا یہ بات سن کر چاروں لڑکے خوش ہو گئے کچھ سمائے بعد راملال کی مرتی ہو گئی راملال کی مرتی کے کچھ دن بعد اس لڑکے کے کھیت میں دوا کھجانہ نکال لے گئے انہوں نے صبح سے لے کر سام تک سارا کھوٹ کھوٹ دیا لیکن ان کو کوئی بھی کھجانہ نجر نہیں آیا لڑکے گھر آ کر اپنی ماں سے بولا ماں پیتا جی نے ہم سے جھوٹ بولا تھا اس کھیت میں ہمیں کوئی کھجانہ نہیں ملا اس کی ماں نے بتایا کہ تمہارے پیتا جی نے جیبن میں یہی گھر اور کھیت ہی کمایا لیکن اب تم کھیت خودیں دیا ہے تو اس میں بیج بو دو اس کے بعد لڑکے نے بیج بوئے اور ماں کہنے سار اس میں پانی دیتے جائے کچھ سمائے بعد فصل پک کر تیار ہو گئی جس کو بیچ کر لڑکوں نے اچھا منافع ہوا جسے لے کر وہ اپنی ماں کے پات پہنچے ماں نے کہا کہ تمہاری محنت ہی اصلی کھا جانا ہے یہی تمہارے پیتا جی تم کو سمجھانا چاہتے گئے ہمیں آلس کو تیار کر محنت کرنی چاہیے محنت ہی انسان کے اصلی دولت ہے